اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو امرینز وائلڈ تو آج میں جو ولوگ بنا رہی ہوں وہ ہے میرا انڈکشن کا اس میں نام ہے انڈکشن ڈے ون اور انڈکشن ڈے ٹو میں آپ لوگوں کو دونوں ہی ایک ساتھ بتاؤں کیونکہ انڈکشن میں اوبیسلی میں زیادہ انڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی اس لئے میں زیادہ کچھ شوٹ نہیں کی وانا پھر سے بول تھے کہ ایڈیٹ کرو یا مطلب ہٹاؤ تو اللاؤڈ نہیں ہے تو پھر میرا کام بڑھ جاتا تو اس لئے میں نے زیادہ وہ نہیں کی اور ہم لوگوں کے لئے دوسرا ایک ہوتل رکھا تھا وہاں پر جانا تھا ہم لوگوں کو انڈکشن کے لئے وہاں پر لنچ بھی تھا اور ہم لوگوں کو بریکپاسٹ بھی تھا تو یہ صبح میں پوہا تھا اور میں پوہا نہیں کھاتی ہوں تو میں نہیں کھا رہی تھی میں گھر سے ہی کھر کر گئی تھی ناشتہ اور یہاں پر نہ بھی ہم لوگوں کا ٹریننگ چل رہا تھا ٹریننگ سیشن ہو گیا تھا اور پھر ہم لوگوں کا جو کھانے کا بریک تھا تو میں بریک میں گئی تھی واش روم اور بس وہاں پر میں تھوڑا سی شوٹ کر رہی تھی کیونکہ پورا دن زیادہ کچھ میں شوٹ نہیں کر پائی اور یہاں پر نہ پھر ہم لوگ کھانا لے رہے تھے لنچ ٹائم ہو گیا تھا اور فرسٹ دے کھانے میں کچھ جیزی تھی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی اس میں تھا یہ ویچ کرسپی تھا جو میں نے فرسٹ ٹائم سنی تھی کیونکہ ہر ٹائم میں نے صرف چکن کرسپی کھائی تھی اور یہ تھا ویچ کولا پورو یہ تھا ہم سب نے ہر بار کھا چکا ہے اور یہ تھا تندور کی رٹی اور پھر رائس اور دال تی اور گلاب جامون بھی تھے اور ہاں سیلٹ کا تو کوئی ہنتا ہی نہیں ہے تو پھر بس میرا کھانا لے کر ہو گیا تھا اور مجھے نا مجھے ایسا لگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کھانا لے لی مگر نہیں میں نے تھوڑا تھوڑا ہی لی تھی تو وہ گیا اور ویچ کرسپی چھو تھا وہ اصل میں اندر اس کے یہ تھا مشروع مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا جیسے نانویج ہوتا ہے نا ویسی ہی لگ رہا تھا کچھ بھی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا اور سوپ تو بہت اچھا تھا اور پھر میری ٹریننگ سٹارٹ ہوئے دی تو فرسڈے تو میں نے زیادہ کچھ شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ پھر پھر سے مجھے مطلب وہ ڈیلٹ کرنا پڑے گی میرے پہلے جیسے ویڈیو والی چیز نہ ہو جائے اور یہ نا ہم لوگ کو ہال تھا پھر میں بس ختم ہو گیا تھا میرا فرسڈے اور میں یہاں پر واپس جا رہی تھی یہ راستہ جو تھا نا یہ ٹوٹلی بلکل الگ تھا جو میری ایک ویڈیو ہے نا جوب کے لیے اتنی محنت کی تھی جو میں نے اس ویڈیو میں جو میں راستے پہ تھی نا یہ وہی سیم وہی راستہ تھا یہ دیکھو میں نے آج کیا پہنکے گئی تھی بستہ نا یہاں سے ساری گاڑیا جانتے ہیں اس کے بعد جسے یہ والے راستے سے میں تو ایک بار گئی تھی نا لیکن اب میں یہ جنگل ہی کراس کروں گی کیونکہ ابھی اجالہ بھی ہے نا تو ابھی میں کر سکتی ہوں بس رات کے ٹائم پہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ نا رات میں یہاں پر ایک تو کوئی بھی لائٹ نہیں ہے یہاں پر اور نیچے دیکھو کیسا راستہ ہے ایسے لگ رہا ہے گاؤں میں آگئے تھا تو اس کے لیے نا رات میں میں جو آٹو کرتی ہوں نا وہ مجھے ڈائریکٹ اس سائید شورتی ہے یہ دیکھنے سے تو نا تو مجھے بھی چکر آگئی تھی کیونکہ میں نے اس کو بہت فاسٹ فارورڈ کر دیو اور کیمرہ بھی بہت ہیل رہا تھا کیونکہ نا بہت فٹا فٹ مجھے بٹری گروس کرنا پڑتی ہے کیونکہ کبھی اگر ٹرین آگئی نا تو وہ سب مال ڈبے ہوتے ہیں وہ آدھا آئے کہ ایک گھنٹہ وہاں سے ہٹتے نہیں یہ بہت سلو سلو چلتے ہیں تو نا پھر بہت غصہ آتا ہے وہاں پہ کھڑے رہا ہوں اٹک جاؤ ایک دم سے تو اس لئے میں جب فاسٹ فاسٹ چلنا پڑتا ہے اور اوپر سے یہ تار ہے دیکھیں یہ تار میں میرا نکاب بھی اٹک گیا تھا تو پھر اس کو میں نے کیسے تو نکالی ہے اور پھر بس آگے چلنے لگی تو اور ہے نا ویسے آج میں ایک چیز لینے والی ہوں شاپنگ کرنے والی ہوں ایک ٹاپ لینا ہے بلیک کلر کا ویسے سر تو بولڈ رہے ہیں آج انہیں یونیفارم کا سائز لی ہے تو میں نے میرا ڈبل سائز بتا چکیوں مجھے میڈیم آتا ہے لیکن میں نے ایکسل بتا چکیوں کیونکہ مجھے ایک دم لوس لوس پہننا تھا اور اگر وہ رہے کبھی بڑھانا تو میں اس کو تھوڑا فٹ کرا سکتیوں تو چھوٹا لوں گی تو پھر اس کو بڑھانی کر پاؤں گی تو اسی ساپ سے میں نے جینس بھی بڑھی لی اور ٹی شٹ اور ہوڈیز بھی بڑھی لی اب ایسا لگ رہے کچھ ایک مہینے بعد کہ ہی جانے والی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کو اس چیز کا بلوگ دیکھ کر بہت خوش جاؤں گے اور وہ مطلب میرا اور میرے فرنڈ کا ڈریم تھا جو کہ سچونے چا رہے سب کو بہت بہت مجھانے والی ہے اور میں نے اتنے اچھو سے شوٹ کروں گی اسے آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہوم رہے ہو دیکھنا کلر کر لینے والی تاپ اسے میں نے کینسل کی اور میں سوچی کہ ریڈ کلر کا میرا جو گاؤن ہے وہ مجھے بہت ٹائم سے بنانا تھا جہاں میں جا رہی ہونا وہاں مجھے پہننا تھا ہمیشہ سے میں نے سوچ کے رہی تھی کہ میں ایک ریڈ کلر کا گاؤن وہاں پہنوں گی تو میں بس وہی اپنا دماغ لگائی کہ وہ پیسے میں جمع کر دی اس کی بجائے ریڈ والا گاؤن کھریتی ہوں تھوڑے اور پیسے ڈال کر تو میں یہاں پر اس کی ڈیزائن سیلیکٹ کر رہی تھی میں ایک بوٹیک میں آئی تھی مجھے بولے ہے کہ پانچ میٹر کپڑا لگے گا تو ابھی میں فیبرک دھونوں گی پہلے اور میں اس کو سیلاوں گی کیونکہ وہ ریڈی میٹ مجھے نہیں ملنے والا بہت ٹائم پس کر رہی میں جلدی چھوٹیوں اور مجھے گھر جل دی جانے کا کوئی شوق نہیں مجھے سی باہر بھٹکنے زیادہ پسند اس کی لئے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی کہ کوئی ریڈ گاؤن مجھے ایسا مل جائے جیسا میں چاہتی ہوں جو ڈیزائن میں کاش تو لیکن اینا نہیں ہو پایا نہیں ملے گا وہ مجھے نہیں لکھتا کہ یہ بھی ملے گا مجھے اسے سیلا آنے پڑے ہاں پر بھی کچھ پسند نہیں آیا مجھے حساس میں آگئی فیبرک کے شاپ میں بھٹکنے کی لئے اچھو تو یہاں میں نے سوچھی کہ میں جو ویل ویٹ ہوتا ہے اس کا فیبرک لوں مگر یہاں پر دو ٹائپ کا مجھے فیبرک پتا ہے ایک تھا 200 روپیز کا اور ایک تھا 130 تو 200 والا بہت اچھی کالیٹی اور 130 والا بہت بوری کالیٹی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں تو پھر ہی رہنا میں بس اس کو بھی چھوڑ کے واپس آگئی ایک کھنٹہ میں جلدی نکلی تھی وہاں ٹریننگ سے لیکن پھر بھی مجھے گھر پر میں آتے آتے اتنا زیادہ بھٹکی نا کہ اب مجھے سیم وہی ٹائم ہو گیا تھا میرا روس کا جو ہے ساڑے ساتھ بچ گئے مجھے گھر پر آنے کے لیے کہ میں بہت بھٹکی تھی خاجر بھی پورا فیل گیا میرا میں کھا رہی ہوں ایک فروٹ امرود اور چائے کے ساتھ دو توش جا رہی تھی نیچے چلنے کے لیے تو میرے سچی سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آج کا جو انڈکشن تھا اس میں کیا کیا ہوا آج انڈکشن کا فرس ڈے تھا اور یہ ماسک بہت بڑا امیج ہے تو اس میں اب تک کے ہسپٹلز میں نے انڈکشن سنی ہوں کتنے دو تین ہسپٹل میں نے دو ہسپٹلز میں نے انڈکشن اٹیمٹ کی ہوں جہا جہا میں نے جواب کی ہوں تو وہاں کا بلکول ہی الگ تھا کیکہ تو فیلڈ ہی الگ تھی لیکن سٹارٹنگ سب کی وہی ہوتی ہے کہ اس کی پروفائل کمپنی کی پروفائل سب سے پہلے اور اپنا خود کا انٹرڈکشن اور اس میں یہ کہ اس میں کیا کیا ہمیں کرنا ہے ہمیں کون سے کام اچھے سے کرنا چاہیے کہ کوئی کسٹمر آرہا ہے تو اسے اچھی سرویس دینا چاہیے اور اچھی سرویس کیسے دے سکتے ہیں ہم اس کو اور بہت سارے ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کیونکہ کلوثنگ کا برینڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہیں کچھ چوری ہو یا کچھ ہوں تو اسے کیسا تو اس ٹیپ پہ کیسا ہمیں ڈیل کرنا چاہیے کیسے ہینڈل کریں یہ سارے سیچویشن کو کبھی کوئی ایمیرجنسی رہی تو کیسے ہینڈل کریں اور یہ ساری چیزیں دیتی ہیں ہر چیز پہ کیسے فوکس کرنا ہے کہا پر کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہی ساری چیز انڈکشن میں ہوئی لیکن انڈکشن بہت اچھا تھا ہم لوگوں کو ایک رول بھی پلے کر آیا ہے کہ جو مین اس کے رولز ہیں پانچ رولز ہیں تو وہ میں بھی پتا نہیں میں بتا سکتی ہوں کی نہیں پتا چلا میں نے بتا دیا اور اس کے بعد مجھے بولے کی نہیں ڈیلیٹ کرو یا یہ تو میں بس ایک لائٹلی اپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ اس کے سب کی ایسے رولز رہتے ہیں سب کمپنی کے ہمارے جو ایمپلوئیز ہیں ان کا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں ان لوگ نے یہ چیزیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو جو اس کے رولز تھے اس کے وہ پانچ رولز ہیں تو رولز نہیں مطلب ایک کیا بلیں گے اس کو امپورٹنٹ چیز تھی ان کی تو وہ چیز میں ہم لوگوں کو جو گروپ تھے اس میں ڈیوائٹ کر دیا گیا تھا اور اس کا رول پلے کیا گیا تھا ہم لوگوں نے خود کیے تھے خود سے تو اس میں انڈکشن میں ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک اپنا سیل کانپیڈنٹ ہوتا ہے سیل کانپیڈنٹ وہ میرا انکریز ہوا اس سے پہلے میں جہاں ہسپیٹلز میں تھینا تو وہاں پر سب سینئر سینئر لوگ تھے تو مجھے ایک دم ایسا فیل ہوتا تھا میں کتنی ان لوگ کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور یہاں پر سب ایک دم میرے میرے ایج کے کچھ کچھ ہے مجھ سے بڑے لیکن ان لوگ کو ایک جیسے ہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ یہ مجھ سے بڑا ہے چھوٹا ہے ایسا کچھ نہیں سب لوگ ایک جیسی ہے ایک جیسی کام کرتے کسی کام کچھ ایسا بہت بڑا نہیں مجھ سے بہت ہائر ہے تو یہاں پہ سب ایکوال ہے تو یہ چیز کے وجہ سے میرا جو کانپیڈنٹ ہے مجھے بہت مطلب میں بول سکتی اکھل کے لنج تھا ویڈیو میں اور میں نے فرس ٹائی میں کرسپی ویڈ کھائی ہوں انہیں بس ایک پیچان میں ہے تو ان کے تھوڑنا پھر میں صرف پتہ 20 روپیز میں گئی اور 20 روپیز میں آئی مطلب 40 روپیز میں تو بہت 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 بڑی ایک help بہت اچھا فائدہ ہو گیا بہت اس میں برنا میرے پر سکتے ہیں اور یہاں پر وہاں جانے کے لئے شاید بس بھی آویلیبل نہیں اور مجھے بس اس کے نظرہ بھی knowledge میں تک سکتے ہیں ں ہم بات ہو گئی اب میں جاتی ہوں نیچے بائی میں بہت تھگ گئی اتنا تو کچھ تھا نہیں لیکن جلدی گھر پر آنے کے بہت گھومفیر رہی تھی بہت کم بہت کم بہت کم ٹائم ایس ہوتا ہے مجھے گھر جانے ہوتا ہے مجھے پپی بہت لیٹ ہو رہا ہے کل صبح مجھے جلدی اٹھنا بائی دیکھا ایان کا نیو ہیرکٹ کتنا چپٹا بنی جو کہ یہ میرے پپا دیکھی میرے دیکھتی میں میرے سیکل کا اٹھ ہٹھا میرے سیکل بگ کیسے کبھی سیکل کا پگی دیکھ کس میں سیکل میں سیکل 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 ٹائر ٹوپی ٹوپی ٹھا 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 ٹائر کے ہاں پر پنچ ٹھا ٹھا پہ ایان بتا رہا تھا ٹھا 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 انڈر تک تو ملے گا لیکن اپنا اس کی ٹائر وغیرہ سب فوڑیا بتا رہا تھا وہ تو سیکنڈ ڈے اف انڈکشن کا سٹارٹنگ ہو گئی تھی اور یہاں پڑھنا میں نے میرا جس کاف ہے وہ بھی چینج کی تھی کیونکہ جب جب جوب ہم لوگ سٹارٹ ہوں گی تو وہاں پہن لے تو ملے کا نہیں یہ سکاف الگ رہ گیا تو میں سمپل بلیک ہی پہن کر جاؤں گی اس لیے میں نے سوچی کہ ہاں چلو میں کچھ اچھا سا اسکاف پہن دیتی ہوں اور بھارش اتنی زیادی ہو رہی ہے نا باہر کے بلکل بھی جانے ہی نہیں ہو رہا ہے اوپر سے مجھے پتا ہے وہ جنگل کروس کرنے ہیں آج مجھے سپنے میں بھی لوسی دیکھی آر کے لوسی آرہی ہے اس کے ہاں پیار چاہیے مجھے سپنے میں کچھ لگا ہوا ہے کیا دیکھا دیکھا نا بچہ کیوٹ کیوٹ بچہ کتنا وہ یہ کر رہی ہے چاہیے چاہیے مجھے چاہیے مجھے لیٹو رکھے بائی 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 ان کیوٹے آرہی ہے دیکھا اس کے اس کے ہاں کچھ لگا ہوا تھا اور میں نے اسے ہاتھ لگائی ہو ہینڈ واش کرنا پڑے گا بائی بائی جا 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 یہ نا برابر اپنے گھر پر جاتی ہے پتہ ہے دیکھنے جا کر دیکھ سے جاتی ہے اپنے گھر پر اور یہاں پر میں پہنچ گئی تھی ہال میں ٹریننگ کے لیے اور پھر نام لوگ کو لنچ بریک ملا تھا تو ہم لوگ سا پھر یہاں پر میں تھوڑا سی شوٹ کر رہی تھی میں نے میری ایک فرنڈ کو بھی بول کے رکھا ہے کہ جب میں پلیٹ لوں گی نا تو تم شوٹ کرنا اس چیز کو اور ہم لوگ یہاں پر سب بیٹھے تھے اور مجھے بتانا ہے کہ آج جو میں نے ٹاپ پہنی ہونا وہ میں نے کرلا سے لی ہو اور اس کا پرائز آپ لوگ سن کرنا پلکل حیرت میں پڑ جاؤں گے یہ صرف ہنڈر روپیز کا ہے یقین نہیں کروں گے صرف ہنڈر روپیز کا اور پورا نیو اور اتنا اچھا تھا میں نے بس کو فٹ کرائی تھی تو اس کی آستین مجھے بہت زیادہ پسندہ میں پلیٹ لے کر کھانا لے رہی تھی اور میں نے میری فرنڈ کو بولی تھی کہ تم شوٹ کرو کہ کل بھی میں اتنا اچھے سے شوٹ نہیں کر پائی تھی تو یہاں پر میں پھر تھوڑا سی سالات لے رہی تھی اور اچار میں مجھے بہت زیادہ نمک لگ رہا تھا اس لئے میں نے نہیں لی اور پاپڑ بہت اچھے تھے تو میں نے ایک پاپڑ لے لی تھی پھر اور یہاں پر کل جو ہے زیادہ میں شوٹ نہیں کر بھائی تو میں سوچھی ہاں آج آپ لوگوں کو سب دکھاؤں میں اچھے سے یہاں پر نا ٹومیٹو سوپ تھا اور یہ نا بریٹ تھے جو اس ٹومیٹو سوپ کے اندر ٹال کر کھانے ہیں ہم لوگوں کو میں نے کبھی نہیں کھائی تھی نا تو مجھے ایک دم عجیب لگ رہا تھا وہ اور اس لئے میرا لے کر یہ ویسٹ ہو گیا اور یہ جو ویج منجورین تھے نا یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اس کو میں نے نا دو بار لی تھی اور پھر یہ تھا کچھ ویج مراتھا کر کے کچھ تو تھا لیکن بہت اچھا تھا بہت ٹیسٹی تھا اور اس کو بھی میں نے نا دو بار لی تھی اور پھر نا میں ایک کی روٹی کھاتی ہوں ہاف ہاف جو تھا تندور کی روٹی اور پھر یہاں پر تھی دال اور چاول تو میں نے دال اور چاول دونوں لی اور میرا ایک نا جو باؤل تھا وہ کھالی رہ گیا تھا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا اس میں میں کیا لوں پھر ویسٹی میں نے کھالی چھوڑ دی تھی اس کو اور اس کے بعد نا جب میں پلیٹ لے کر گئی نا تو دیکھو جلے بھی آئی تھی تو پھر نا میں واپس جا کر ٹیبل پر رکھی اور جا کر پھر سے جلے بھی لے گھر آ گئی تھی جو باؤل کھالی تھا دیکھو وہ بھی بھر گیا میرا کھائی کیونکہ مجھے وہ نا میٹھا میٹھا لگ رہا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس لئے میں وہ نہیں کھا پھائی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے واش روم تو یہاں پہ میں اور میری پرینٹ ہوں اچھا تو ہم نے ہر لنج تو ہم لوگ کا ہو گیا تھا اور جو باقی ٹائم تھا نا تو میں تھوڑا شوٹ کر رہی تھی ہوتیل کے باہر کا تو یہاں پہ نے اتنی زیادی بارش ہو رہی تھی سمجھنے یا تھا کیسے ہم لوگ گھر جائے گی صبح سے کنٹینیو بارش ہو رہی تھی اور پھر یہاں ہم لوگ کا جو پریزنٹیشن جو ٹریننگ تھی نا وہ سٹارٹ ہونے والی تھی کوپی اور پین ہم لوگ کو دے دیا گیا تھا جس میں ہم لوگوں نے اچھے سے نوٹ سب بنا لیے اور یہاں پہ ہم لوگ کو ایک چارٹ دیئے تھے جس میں ہم لوگوں کو پریزنٹیشن کرنی ہے جو انہوں نے سکھا ہے وہ ہم لوگوں کو پھر سے ریوائز کر کے بتانا تھا پھر یہاں پر مجھے بہت مشکل سے ایک تو آٹو ملی تھی اور پھر میں کیسے تو آٹو سے کم سے کم آدھا گھنٹہ میں آٹو کے لیے کھڑی تھی اور پھر میں فائنلی فائنلی میں گھر پر پہنچ گئی کیونکہ آج بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیچڑ تھا یہ بتانی بے وقت بارش ہو رہی تھی اس میں کچھ تھا نہیں یہ نومبر میں ڈیسیمبر میں کب بارش ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ میں میرے سر اور میری فرنڈ ہم تین ہوئی ایک اس میں آ گئے تھے شیئرنگ میں آٹو میں کر کے میں آ گئی ہوں گھر پر اور بھی بہت تھپ گئی ہو تو تھوڑا فریش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نا ویڈیو ایڈٹ کرنا ہے میں ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کروں گی اور پھر بس میرا کام ختم آ چکا آج بارش بھی بہت ہو رہی ہے تو آج ووک کے لینے ہی جا پاؤں گے تو آج کا دن میں بہت اچھا تھا جو سر تھے ہم لوگ کے ٹریننگ لے رہے تھے نا جب وہ سر بہت بہت اچھے تھے بہت مزا آیا بہت اچھا تھا سب کچھ تو آج کی ویڈیو کو اب میں یہ ہی انٹ کرتی ہوں I hope کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی آپ کو میرا جو یہ ٹریننگ کا سشن تھا اتنا زیادہ تو میں شیئر نہیں کر پائی کیکہ نہیں کر سکتے بہت بھی پورا سب کچھ جتنا ہو سکا میں نے شیئر کی تھوڑا تھوڑا تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کنا مد بھولیے گا اپنے فیملی کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور بس بھائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی